موسیقی سواغت ہے آپ کا نظر اب تک کی خاص خبروں پر بھارت نے دکشن افریقہ کو تیسرے اور انتیم ایک دیوسیے کرکٹ میچ میں ساتھ سکرٹ سے ہرا کر شنکھلا دو ایک سے جیتی فیپا انڈر سیونٹین بہیلا فوٹبال وشو کب آج سے بھارت میں شروع گروپ اے میں آپ سے کچھ دیر بعد بھارت کا مقابلہ امریکہ سے لکش سین بیڈبنٹن ویٹوے رینکنگ میں آٹھ سے ستان پر پہنچے اور چھتیسے راشتے کھیلوں میں سرویسز ایک سو بیس پدگوں کے ساتھ شیوش پر برقرار سپورٹس اسکین میں سب سے پہلے نظر کرکٹ پر بھارت نے دکشن افریقہ کو تیسرے اور انتیم ایک دیوسیے کرکٹ میچ میں ساتھ کرکٹ سے ہرا کر شنکھلا پر قبضہ کر لیا ہے دو ایک سے آج نئی دلی کے ارون جیکلی سٹیڈیم میں بھارت نے ٹوس جیتا گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بھارتیے گیندبازو نے بھارتیے کپتان کا ساتھ دیا بارہ سال بعد اپنی دھرتی پر دکشن افریقہ کو ایک دیوسیے شنکھلا میں بھارت نے ہرا دیا ہے دکشن افریقہ کی ٹیم پھر 27 اوور اور ایک گیند ہی کھیل چکی اور سو کا آکڑا بھی نہیں چھوپائے 99 رن پر آل آؤٹ ہو گئی بھارت کی اوڑ سے کلدیپ یادب نے سروہ دھک چار وکٹ حاصل کیے وہیں شہباز احمد محمد سراز اور واشنگٹن سندر نے دو دو وکٹ چٹکائے روپا آج کا میچ پوری طرح سے بھارتیے گیندبازو کے نام رہا اور خاص کر اگر پھر کی گیندبازی کی بات کرے تو کلدیپ کی گیندوں کے آگے کوئی بھی دکشن افریقہ کا کھلاڑی ٹک نہیں پایا جی بالکل نوین کافی ایک سرسٹرینج ٹرن اف ایوین سب کو یہ شاید لگا کہ یہاں ڈلی میں سیما فرنڈلی وکٹ ہوگی تھوڑا پیس کو سپورٹ کرے گا اور کنڈیشنز بھی کافی کلاوڈی تھے کافی بارش ہوئی ہے یہاں پہ لیکن جس پر اکی سپنرز نے پردشن کیا یہاں پہ خاص کر کلدیپ اور کلدیپ کے بارے میں بہت سرچ کہنا چاہیے نوین کی ایک سوٹ او سوٹ او کمباک رہا ہے یہ سیریز ان کے لئے اس کے پہلے ورلڈ کپ سنات ہے اس کا پہلے لاز ایک سال وہ آسٹیلیا سیز کے بعد اتنا اچھا پدرشن نہیں رہا ان کا بہت کانفلنس سے لو تھے تو یہ سیریز ایسا ایک مور پر سیریز بنی پرفارمنس دینا کافی ایک کافی موریل بیسیم ضرور ہے کلدیپ کے لئے نوین جی روپا کلدیپ کے علاوہ واشنگٹن سندر آویش خان شہباز تھاکور ان سب نے بھی بہتر گینبازی کی حالانکہ سب نے اپنے اپنے دو دو وکیٹ ساجہ کیے ہیں لیکن بھارتیے گینبازوں نے پیچھلے میچ کی اس کانٹینیشن کو جاری رکھا اور اس میچ میں بھی بہتر پردرشن کیا جی بلکل نوین I think particularly واشنگٹن سندر کا بھی I think ایک سورٹ اوپ کمبیک کافی ٹائم سے ان کا انجریز سے اور اپنا فٹنس لیول سے کافی وہ جوچ رہے تھے آئی سکل کے بعد خاص کر ان کا کچھ نیشنگ دوٹی بھی نہیں ہوا وہ حالا کی ویدیش ہی کاؤنٹی کرکٹ کھیل کر آئے تھے لیکن اس کے بعد پھر سے ان کی انجری ہو گئے تھے تو کافی ایک نراشت جلک لاسٹ پچھلے ایک بارہ مہینہ رہا ان کا تو انسی بھی ایک اچھا پردشن دینا سافی you know پرامسنگ ضرور رہا نوین جیسے آپ کہہ رہے وہ مومنٹم جو بھی فارمیکٹ میں جو انجیا کھیل گئے وہ مومنٹم کو برکرا رکھنا I think وہ کافی ایک اہم بات تھا یہاں پہ especially B-side بول رہے ہیں ہم second string team بول رہے ہیں اور Dhawan کی کپتانی کی نیچے کافی کچھا پردشن دیا ہے team انڈیا میں جی روپا اب جب بھارتی کرکٹیم آسٹریلیا میں T20 ورڈ کپ میں حصہ لے گی کھیلے گی وہاں پہ بھارتیہ بولنگ میں لگاتار ایک پرابلم نظر آ رہی ہے کچھنا ہی نظر آ رہی ہے انتیم اوورو کے اندر وہ اتنی بہترین گین بازی نہیں کر پائے جس طرح سے کلدیب نے آج کے میٹ میں بہترین گین بازی کی ہے کیا ان کو ٹیم میں رکھا جانا چاہیے تھا آئی یہ یہ کہنا تھا مشکل ہے نمیر جس طرح ہم دیکھے تھے پچھلے تین مہینے جو پلاننگ کرتا ہے جو بھی ایک انڈین ٹیم ہو مانیجمنٹ ہو کیاپٹن کوچ سپورٹ سٹاف جو بھی ہے جو پلاننگ رہتی ہے تین چار مہینے سے پہلے ہی ہی رہتی ہے جو جو ٹی ٹوینٹی ماچز کھلے تھے سیریز کھلے تھے یہ دھیان میں رکھتے ہوئے تین اور سکوارڈ بنایا تھا کہ رویندر جریجا آویلیبل ہوں گے ایک کی فرنٹ لائن سپننگ آل راونڈر جو بہت ہی اہم رہتا ہے آسٹریلیا ہو اور اسپیشلی ڈاونڈر کی کنڈیشن میں ان کو اپنے پلان اور کامنیشن میں آویلیبل ہونے کے بل پر ایک سکوارڈ بنایا تھا بومرہ کے آویلیبیلیٹی پر بنایا تھا جو انجریز ہوئی ان کو اور کافی تھریٹنگ انجریز ہوئے سیریز انجریز ہوئے جس کے لئے سرجری بھی کرنا پڑا جڑی جا کو اب یہ ریکاوری کرنے ریکیوبریشن کرنا ہے بومرہ آویلیبیلیٹی یہ چیزیں خوری انفرچنیٹ ہوگئے تھی نمیر 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 کامنیشن 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 لینا چاہیے سکر انتی ایک limited squad صرف 15 لوگ کھیل سکتے جا سکتے آسٹریلیا آویلیبیلیٹی کے لئے اگر یہ جل نہ ہوتی تو روپا پوری سیریز پر نظر ڈالے اور بھاتی بلیبازی پر وشوش کا نظر ڈالے تو سنچو سیمسن شیاس ایر یہ تو خلاڑی ایسے نظر آتے جنہوں نے تینوں ہی میچوں میں بہتر پردرشن کیا ہے بھوش میں انسے ہم بہت ہی خیلتے ہیں اپنے IPL تیم کے لئے بھی سنجو سامسن بہت اچھا پردرشن بھی اچھا بہت اچھا پردرشن بہت اچھا پردرشن اچھا پردرشن بھی راجستان رویلز کے لئے فائنل تک لے گئے شیاس کی اچھی کچھ کچھ مہینے رہی ہیں بہت وہ بھی ایک کمبیک فر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کافی نراشت ضرور ہیں دونوں کی ورل کپ پلانس پر نہیں آ پائے لیکن ایک اوڈیائی دونوں کا دستان ضرور ہے روپا دلی کے پچھ بات کریں ارون جیٹلی سٹیڈیم کی تو وہ لگاتار سپننگ گینبازی کو یعنی پھرکی گینبازی کو مدد گار دیتی ہے مدد ثابت کرتی ہے کیا اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ پچھ بنائی گئی اور تھاسکر کے ویدیشی کھلاڑیوں کے خلاف جو بھارتی سپن گینبازی کو اتنا اچھا نہیں کھل پاتے ہم نے پچھلے میچ میں بھی دیکھا تھا اور اس میچ میں تو اگر کیا ہم یہ مان کے چلیں کہ جانبوچ کر پچھ بنائی گئی تھی پچھ کافی unfriendly تھے کافی difficult تھے ان کے لئے اور بہتی جلدی کھتم ہو گیا تھا matches بھی تو ایسے جو وکیت ہیں ڈالی میں کافی ٹائم سے اس کے پہلے بھی ایسا ایسا انسرنٹ ہوا تھا ایک visiting team کے خلاف دیلی has always been a very challenging track ویسے دیکھا جائے اسپیشلی non T20 format i think T20 format میں کافی ایک battle friendly کافی ایک بات ویڈی کمپی رکھتے ہیں کافی ایسکوریng ہو کافی ایک 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 انترنی مات لیکن لیکن لانگر formats میں ای ای ایک دیگو باک تو sort of being a very host friendly اور close advantage کو دیتے ہوئے ایک ویڈی ایک 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 سالو سا آتا رہا ہے Naveen تو شاید that's what has conceded this time also روپا if you if you talk about the South African batting then Quentin Decoq Mark Miller Marco Jensen یہ کچھ خلاڑی ایسی ہے جن پر لگاتار بھارتیہ ٹیم کی نظر رہی تھی ان میں سے کوئی بھی کھلاڑی کنسسٹنٹ نہیں رہا پوری سیریز کے اندر کافی ایک disappointing پچھلا کچھ ہفتہ ضرور رہا ہے not in T20 ضرور بہت ہاں یہ format میں شاید تھوڑا ایک کنسسٹنسی نہیں دکھا پا رہے تھے Naveen ہالانکہ دو تین پلیئرز مسئنگ تھے کی پلیئرز انکہ کپتان بھوما بھی ہیلتھ کے ایشو سے ایلنس کے ایشو سے وہ کھیل نہیں پا رہے تھے ایسی اینجی اور ایک ایک سنیجی تھا ان کے رانگز میں اس کا بھی ایک شاید ایک اور ایک اور بہت امپورٹن مجھے یہ ضرور ہے کی qualification بہت امپورٹن تھا یہ ان کے لئے 2023 world cup کے لئے تو وہ بھی ایک disappointment رہے گا ان کو اور زیادہ ان کو work کرنا پڑے گا اس کے طرف لیکن سب سے امپورٹن پارٹ کافی جو یہ کھلاڈی ہے جو اہم ہے ان کے T20 set-up میں جو دو ہفتے شروع ہونے والا ہے world cup جیسے ki Miller you know Mark all these guys are very essential to their T20 set-up I think that is a little bit of a worry I think وہ ضرور ایک concern ہوگا نوین کیونکہ حمد دیکھے بھی آیا ہے کہ کافی یہ ضروری نہیں ہے کہ سیریز کے پہلے اچھا دینا ضروری ہے لیکن یہ ضرور ایک concern ہے کہ ان کا form ایک world cup کے پہلے کیونکہ یہی کھلاڑی وہاں پہ بھی کھلنے والے آسٹریلی میں 12 سال بعد یہ پہلا موقع ہے جب بھارتی ٹیم نے اپنی سرزمی پر دکشن افریقہ سے کوئی ون day سیریز جیتی ہے 2010 2010 میں ٹیم انڈیا نے آخری بار 2 ایک سے شنکلہ جیتی تھی وہیں 2015 میں دھونی کی کپتانی میں پانچ میچوں کی ایک دیو شنکلہ میں بھارت کو دو تین سے خار ملی تھی دکشن افریقہ کا بھارت کے خلاف یک تک سب سے کم سکور رہا اس سے پہلے 1999 میں بھارت نے افریقی ٹیم کو 117 رن پر آل آؤٹ کیا تھا بھارت کے لیے سب سے زیادہ چار وکیٹ گلدی پیاد اب بھارتی فینس کی نظر آسٹریلیا میں ہونے والے ٹی ٹی ٹوانٹی ورل کپ پر ہوگی جس میں ٹیم انڈیا کا اپنا پہلا میچ کھلنا 23 اکتوبر کو پاکستان کے خلاف خبر آ رکھی ہے بھارت کے پورو کرکٹر روزر بند بھارت کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی کے ادھاکش بن سکتے ہیں وہ سورف گانگولی کے ستھان پر پدوار سنبھال لیں گے گانگولی پچھلے تین سالوں سے بھارت کرکٹ کنٹرول بورڈ کے ادھاکش ہیں روزر بند بھارت کے 1983 کے کرکٹ وشو کپ وجیتا ٹیب میں شامل تھے بند بورڈ کے 36 ادھاکش ہوں گے وہیں جائش لگاتا دوسری بار بی سی سی آئی کے سچیو بنے رہیں گے راجیف شکلا بورڈ کے ادھاکش ہوں گے اور پار of the world cup winning team 1993 کے کافی اچھے statement رہے ہیں بہت ہی کافی ملی ہوں ان سے کافی بار ملی ہوں ان کو انٹرویو بھی کیا کافی بہت ہی کام اور بہت گریف فلیقے سے اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں لیکن بہت ہی ایک انٹرسی turn of events ضرور ہوگا یہ سوڈی پہلے رہ چکے ہیں لیکن president is a massive step اور ان کے اوپر کافی expectations رہیں گی نویم کی ایک موڑ پہ ہے ابھی یہاں پہ ہم women cricket کو کافی دینا چاہتے ہیں women ICL انٹریو سما چاہتے ہیں اس پر کیا decision ہوگی اکتوبر 18 پہ اس کے پاس کیا کیا announcements ہوں گے اگلے سال کے calendar کو زہر میں رکھتے ہوئے کافی interesting ہوگا نویم دوبائی میں آج جاری مہیلا گین بازو کی ICC رینکی میں بھارت کی all rounder دیپ شرم بانگل دیش میں مہیلا ایش ایش اکپ میں شاندار پردرشن کے کارن تیسرے ستھان پر پہنچ گئی ہیں شیفالی برمو اور نیوزیلینڈ کی دگل سوزی بیٹ سے آگے نکل کا چھتے ستھان پر ہیں روڈرکس نے اس مہینے کی شروعات میں بھارت کے ایش کپ میچ کے دوران 76 رن بنائے تھے اور انہوں نے میچوں کے دوران شاندار فارم کو بھی جاری رکھا تھا تی رینکنگ میں ملا ہے آپ دیکھ رینکنگ میں ملا دیکھ رینکنگ میں آگے کتنا پردرشن اچھا کر سکتی ہے روپا یہ بہت اچھا ضرور خبر ہے نویل کیونکہ ایک بہت ینگ خیلاری جیسے بیٹی شرما بہت اچھا نیوز ہے یہ ایش کپ جو رہا ہے وہ need ایسے سارے ایک سور ایسے پریپریٹری اور پری ایپیل سور پریکٹر ضرور چاہیے اور دیبتی اگر آپ یاد رہے ریسنٹلی وہ کانٹرویرشل رن آٹ کے لیے بھی بہت ہی ایک گرٹی بہت ہی ایک کانفرن یونگ تر ہے اور ان کے طرف بہت سارے ہیں جو بہت اچھا اور اب بات فوٹبال کی فیپا انڈر سیونٹین بہیلا فوٹبال ویشو کپ میں اب سے کچھ دیر بعد بھارت اپنے ابھی آنکی شروع بات کرے گا گروپ اے میں بھوبنیشور کے کلنگا سٹیڈیم میں میز بان بھارت کا سامنا امریکہ سے ہوگا اس سے پہلے آج کھلے ایفا انڈر سیونٹین مہلا ویشو کپ میں میز بان بھارت مہلا فوٹبال میں نمبر ایک امریکہ کے خلاف اپنا ابھیان شروع کرے گا تو اس کی کوشش اس مضبوط ٹیم کو کڑی ٹکر دینے کی ہوگی بھارت نے میز بان کے روپ میں 16 ٹیموں کے اس ٹونامنٹ کے لیے کوالیفائی کیا ہے بھارت کے علاوہ مورکو اور ٹانزانیا اس ٹونامنٹ میں پدار پند کرنے والی ٹیموں میں ہے بھارت ٹیم گروپ A میں ہے جہاں امریکہ اور مورکو کے علاوہ برازیل ہے اس مورانف کی کپتانی والی بھارت ٹیم میں زیادہ تر خلاری چیمپیانشپ جیتی تھی ٹونامنٹ کی شیشت سکورر رہی لینڈا کوم سیٹو پر اس بار بھیں آکرمن کا داروم دار رہے گا بھنگر کے روپ میں آنیتا اور نیتو لینڈا ہوں گی میٹ ویل میں شلکی دیوی پر جمعیداری ہوگی امریکہ کی ٹیم لگاتار ٹیسی اور کل پانچ بھی بار حصہ لے رہی ہے ٹیس اکتوبر تک کھلے جانے والا ٹونامنٹ بھوفنیشور گووہ اور نوی ممبئی میں آیوجت ہوگا شوٹی گویل سپورٹ سکین روپ آج فوٹبال میں بھارت ایک نئی جگ میں نئی ایرہ میں پروش کر رہا ہائیخ ویشی شکر بہلا فوٹبال کے اندر اور کہاں تک امید ہے حالان کہ ہم بہت نچلی ستھان پر بات کرے لیکن کتنی امید ہے بھوش کو لے بھارت فوٹبال کی کافی ایک exciting mode پر ہے نوین کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے کوئی بھی کمپیٹیو فوٹبال نہیں کھلی ہے یہ رکیا ابھی بھی حالا کی ان کا ایک ٹیم ابھی بنا ہے کوئی preparation camp 250 sessions رہے ہیں ان کے جمشید پور اور بھونیشور میں کافی camp کی training کی تھی انہیں کوچ کوچ پائر ہو گیا تھا پھر ایک نیا کوچ آیا ہے جنر کر کافی چینجز اور کافی چیلنجز سے جونج کے گزر کے ابھی ایک ورل کپ کے لیویل میں اور وہ بھی USA جیسے ایک تیسے خلاف وہ start کرنے والی ہیں کامپین تو کافی اگر وہ excitement کے طور پر اس نظر یہ چیلنج گراؤن رکھنا اور ایک دفلے کرنا ای دنگ وہ ہی ضرور حال 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 شیلنج ادباد راشتری کھیلوں کی گجرات میں 36 راشتری کھیلوں میں سرویسز 56 سوڑ 34 رجت اور 30 کانسیت ودق سہید کو 120 پدقوں کے ساتھ شیوچ پر بنا ہوا ہے مہاراشت نے 38 سوڑ ارجت کی ہے 38 رجت اس کے پاس ہے اور 62 کانسی پدق جیت کر وہ دوسرے جبکہ 34 سوڑ 33 رجت اور 49 کانسی پدقوں کے ساتھ تیسرے ستھان پر بنا ہوا ہے آج وشوز پردہ ہوئی جس جمہو کشمیر کے لیے پہلا سوڑ پدق جیتا امیش میں کرناٹک نے اتر پردیش کو 4 2 سے ہر سوڑ پدق جیت لیا ہے وغی بگیلہ ہواکی میں خریانہ نے شاندار پردرشن کیا اور پنجاب کو ہر سوڑ پدق اپنے نام کیا روپا راشتری یہ کھیل جو ہے بھارت یا اولمپک تو کچھ کم تر نہیں ہوگا ناشنال گیمز کو ہمیں کبھی نہیں لینا چاہیے جس طرح سے 36 ایڈیشن ہے کافی سالوں سے برقرار رہی ہے حالان کچھ سالوں میں پاندمی کے وجہ سے نہیں ہو ہو پائے لیکن بہت ہی اہم ہے یہ جس طرح اس پلاتفوم پر خلالی باہر آتے ہیں کافی important ثابت ہوتے ہیں services کی dominance جس طرح رہی ہے آگے بڑھ اپنا میریچ سامنے لائیں تاکہ ناشنال اور انٹرنیشن ریکنائز ہو جائے روپا ہم سے جڑنے کے لیے اپنے وشویش رائے اور آنکڑے ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دہنے بہت چلتے چلتے ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں بیٹ بینٹن میں آج جاری وشوی رینکنگ میں بھارت کے لکشن سنگلز میں آٹھ پہنچ پہنچ گئے ہیں لکشن برمنگ میں راشتر منڈل کھیلوں میں سون پدک جیتا تھا مہیلہ سنگلز میں دو بار کے اولمپک پدک ویجیتا سندھو چھٹے ستھان پر بنی ہوئی ہیں راشتر منڈل کھیلوں میں سندھو نے مہیلہ سنگلز میں سون پدک جیتا تھا اور ایک نظر اب تک خاص خبروں پر بار بھارت نے دکشن افریقہ کو تیسرے اور انتی میں ایک دیوستے کرکٹ میچ میں سات سکیٹ سے ہرا کر شرنک دو ایک سے جیت لی ہے فیفا انڈر 17 مہیلہ فوٹبال وشو کپ میں آج بھارت کا سامنا امریکہ سے لکش سین بیادمنٹ وشو رینکنگ میں آٹھ سے ستھان پر پہنچ گئے ہیں اور چھتی سے راشتر کھیلوں میں سرویسز 120 پدکوں کے ساتھ چیز پر برکر آہ نمکار